ہیلو بیوٹیفل پیپل ویلکم بیک تو اینادر ولوگ آج کا ولوگ گروسری کی نام آج میں نے کرنے کچھ گروسری اپنے گھر کی لیے تو آؤ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میری ایک مہینی کی گروسری کس طرح کی ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں یہاں سے دودھ لے رہا ہوں میں ہمیشہ گائی کا دودھ پریپر کرتا ہوں اپنے لیے میں گائی کا دودھ استعمال کرتا ہوں ماہ تو یعنی دودھ یہاں سے میں نے دودھ لے لیا دودھ لینے کے بعد میں آگے بڑھا تو مجھے لینا تھا دہی تو میں نے سوچا کہ دہی کیوں لسی الگ دہی الگ تو میں ہمیشہ پریسما سے ایک طرح کا لسی ہوتے ہو میں خریدتا ہوں بہت زبردست ہوتا ہے یہ میرے لئے دہی کا بھی کام کر لیتا ہے اور لسی کا بھی کام کر لیتا ہے اس لئے میں نے یہاں سے لے لیا ایک پیکٹ کا لسی پھر میں نے لے لیا بٹر کیونکہ میں اکثر کیک میں یوز کرتا ہوں اس کے علاوہ انڈا بناتے وقت میں بٹر کو یوز کرتا ہوں بٹر لے لیا اس کے بعد میں نے یہ ہے چیز چیز میں یہ سب سے بہتر ہے تھوڑا فلیور ڈیفرنٹ ہوتا ہے کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو نہیں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اب میرا فیورٹ سیکشن فروٹ سیکشن یہاں سے میں نے سب سے پہلے گریپس لے لیا مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس میں تقریباً ایک کیجی ہوتا ہے لیکن میں ایک کیجی پوری کا پورا بس ایک ہی ٹائم پہ ہڑپ کر لیتا ہوں پھر میں نے لے لیا تھوڑا سا پیاز اگر میں پیاز نہیں تھا اس کے بعد میں آیا سیب جو ایپل ہے یاد رکھئے جو لوگ فنلینڈ میں رہتے ہیں اور وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے سیب لینے یہاں تو پریسما میں اچھی سیب ملتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے اگر لیڈل کا سیب آپ کو ملیں وہ زبردست ہوتے ہیں سب سے کم پرائز بھی ہوتے ہیں اور بہترین ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھئے اس کی قیمت ہے اور یہ جو دوسرا نمبر ہے یہ اصل میں اس کی دولنے کا نمبر تھے کیونکہ الیکٹرک یہاں پہ یہ ہوتا ہے تو میں اب اس میں یہ رکھوں گا سارے کے سارے سیب وہی جو ففٹی نائن نمبر ہے وہ میں دباؤں گا اس شیٹ پہ چھوٹا سا کلک ہوتا ہے یہ یہ میں نے ففٹی نائن دبا لیا اور نیچ اس کا نکلا ہے پرائز یہ پرائز لے کے میں اس میں رکھوں گا اس کی اوپر پلاسٹک کی اوپر تاکہ جو میں آگے جاکے کاؤنٹر پہ اس کے لئے پھر آسانی ہوتی ہے وہ آسانی سے اس کو کاؤنٹ کر لیتا ہے میرے بل میں پھر میں نے لے لیے ٹاماٹر یہ ٹاماٹر میں زیادہ تر سلاعت میں یوز کرتا ہوں جس طرح میں کانوہ وغیرہ بنا تو اس میں یہ نہیں ڈالتا میں ہمیشہ صرف سلاعت کے لئے استعمال کرتا ہوں اور شملہ مرچ میں یہ بلکل باقی مرچوں کی طرح ہوتی ہے لیکن حاصل میں شملہ مرچ ہے یہ بھی میں سلاعت میں اکثر کھاتا رہتا ہوں مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کا قیمت ہے 1.49 سنٹ یہاں سے میں نے لے لیا لیمن کیونکہ میں نے آگے کیک بھی بنانا تھا تو میں نے لیمن کا کیک بنانا ہے اس لئے میں نے یہ والی لیمن لے لی اس میں وہ دوسری گرین والی بھی ہوتے ہیں لیکن مجھے یہ کیک کے لئے اس کا جو چھلکا ہوتا ہے اس میں یوز کرتا ہے اس لئے میں نے یہ لے لیا یہ تین لیمن میرے جو ہے 1.47 سنٹ پہ مجھے پڑا پھر یہ لے کہ سٹرابری یہ میں نے ایسے میری نظر سے گزرے بڑے بڑے کارٹن ہے لیکن بہت زیادہ مہنگا یہاں کا لوکل نہیں ہے یہ جب لوکل آتا ہے وہ بھی اس سے سستے میں ملتا ہے لیکن میں نے زندگی میں پہلے بار سپید سٹرابری بھی دیکھی یعنی وائٹ سٹرابری اب یہ مجھے نہیں پتا ہے یہ کچھے ہے یا اس کا کلر ہی سپید ہے اگر کسی کو پتا ہے تو کومنٹ میں بتا سکتا ہے کہ سپید سٹرابری بھی ہوتی ہے یا ایسے اس کا کلر ہی کچھے ہے اس لئے اس کو رکھا ہوئے پتہ نہیں کچھا کوئی کیوں استعمال کرے گا یہاں پہ میں آیا گرین سیکشن میں سالات وغیرہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہاں سے میں نے سالات لے لیے ویسے مجھے پیاز تو میں نے پہلے سے لیا اور آلو مجھے چاہیے نہیں تھا لیکن بس سامنے سے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ آلو بہت اوڑے مقدار میں ہے اور فنلینڈ سب سے زیادہ آلو کے پیداوار میں بھی فنلینڈ سب سے آگئے ہیں پھر میں یہاں پر آیا مجھے بالک کا ساکھ بہت زیادہ پسند ہے تو جب بھی آپ پریسما میں کوئی چیز خریدی تو یہ ہمیشہ دھیان رکھئے کہ جو ایکسٹرا کمپنی ہے یہ پریسما کی ذاتی کمپنی ہے اس کی چیزیں بہت سستے ہوتے لیکن اس میں احتیاط کرنا ہے بعض چیزیں اس کے بہت اچھے ہیں بعد بہت بھورے ہوتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ جیسے کہ پھر میں یہاں پہ آیا اس کو ہم مٹر بولتے ہیں دانے بہت چوٹے چوٹے اس لئے میں نے نہیں لیا اس کو چھوڑ دیا دانے بہت چیزیں موسیقی ویسی میری نظر کے سامنے سے یہ یہاں سے ہی سوشی گزری میں نے کبھی زندگی میں نہیں کھائی ایک دپا کھایا تھا لیکن ٹیسٹ مجھے اچھا نہیں لگا یہاں 30% آف پی ہے لیکن میں کبھی نہیں کھا تھا زندگی میں ایک دپا کھایا ہے اور وہ بھی توبہ کرے دوبارہ کبھی میں نے نہیں کھایا مجھے نہیں پسند اتنا زیادہ پھر آکے میں نے یہاں سے مکرونے لے لی مجھے یہ والی بہت زیادہ پسند اس کے بنانے میں احسان ہوتی ہے اور بہت زبردست بنتے ہیں یہ اس سے سستے بھی ہوتے ہیں یہاں پر لیکن یہ جو جورنیوں پہ ہوتی ہے وہ سب سے the best پرائز تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے یہ والی بھی ہوتے ہیں یہ سب مارکیٹو میں سیم ٹو سیم ہی ہوتے ہیں یہ نیڈل میں بھی یہی مکرونی ملتے ہیں لیکن یہ مجھے نہیں پسند اس لئے میں اس کو زیادہ نہیں اٹھاتا میں ہمیشہ اپنے لئے بریڈ خود بناتا ہوں روٹی خود بناتا ہوں تو اس لئے میں نے یہاں سے آٹا لے لیا باقی جو بازار میں دکانوں میں بریڈ ملتا ہوں مجھے زیادہ پسند نہیں ہے تقریباً دس گیارہ سال ہو گئے ایک دو سال تو ہم نے وہ کہایا اس کے علاقے اور آپشن نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس تو بہت زیادہ میں نہیں کہا تھا اب میں خود اپنے بناتا ہوں یہ میں نے لے لیا ایک اور قسم کا آٹا جو جس سے ہم کیک بناتے ہیں میں نے کیک بنانا تھا اس کے لئے میں نے لے لیا یہ آٹا فنلینڈ میں سب سے جو بیسٹ ہانی ہے شاہد سام سام کمپنی کا جو ہے یہ سب سے بہترین ہے باقی بھی بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اس کا فلیور اچھا ہے اور پرائیس بھی اچھا ہے پرائیس بھی تقریباً تک باقی کی طرح ہوتا ہے لیکن جو سام ہے وہ بہت زبردست فلیور ہے اس ہانی کا سب سے زیادہ فیمس بھی ہے فنلینڈ میں سب لوگ بس اسی کو پرپر کرتے ہیں تو اگر آپ نے لینا ہو تو باقی اس طرح تجربات نہ کریں سیدھا سام میں لے لیں یہاں سے اتنے خوبصور و خوبصور دبوں میں صرف نمک کی پڑا ہوا یہاں سے میں نے نمک لے لیا دو تین طرح کے دبے ہوتے لیکن یہ پیکٹ سستہ پڑتا ہے کیونکہ وہ جو دوسرے پیکٹس ہوتے اس کے صرف اس پیکٹ کی پرائیس ہوتی ہے باقی کچھ نہیں ہے اور اس سیکشن میں سارے کے سارے مسالے پڑے ہوئے لیکن میری پاس مسالے پہلے سے گھر میں پڑے ہوئے مجھے زیادہ مسالے نہیں چاہیے اور اگر مجھے چاہیے ہوتی ہے تو میں اکثر یہاں پہ میری شہر ٹامپرے میں ایک مارکٹ ہے ایشیا مارکٹ کیونکہ چائنہ والوں کھا ہے اس میں بہت زبردست مسالے ملتے ہیں سب جیسے ہماری لوکل پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش یہاں پہ جیسے لوکل مسالے ہوتے ہیں اس میں وہی ملتے ہیں تمام کی تمام اس میں اثر وہی لیتا ہوں یہاں سے میں نے لے لیا مایونیز میں اسی اکثر میں کرونے میں ڈالتا رہتا ہوں بہت زبردست ہنتے اس کے ساتھ اس کے علاوہ میں یہاں پر آئے اس سیکشن میں کافی کے لیے ساتھ کافی سارا دودھ پڑا ہوئے میں نے نہیں لیا یہاں سے میں نے لیا انڈے اور یہ ایکسٹر کا ٹامٹر ٹامٹر سب سے سستہ لیڈل میں ملتا ہے لیکن اس کا آج کل فلیور اچھا نہیں لیکن پریسما میں یہ والا زبردست ہے پرائس میں بھی کم اور یہ موٹی کا جو ٹامٹر یہ جو پیسٹ ہوتا ہے یہ بہت زبردست ہے یہ مہنگا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ زبردست ہے انڈہ وغیرہ بنانے میں یا اس طرح مکرونی میں بس میں صرف یہی یوز کرتا ہوں باقی سالن وغیرہ جب میں بناتا ہوں گوشت وغیرہ باقی چیز میں اس سستہ والا ڈالتا ہوں فش جب بھی میرے پاس کوئی روٹی ایک دو دن سے زیادہ سوک جائے جو کانے کے قابل نہیں رہتا پھر اس طرح ڈارے تو میں کبھی نہیں پینکتا ہوں میں اس کو لے کے ان فشز کا میں بناتا ہوں سوک اور اس میں ڈال کے دوبارہ وہ نرم ہو جاتے اسی بکاتا ہوں تاکہ تاکہ مجھ سے کبھی خبر نہ ہو جائے خبر بہت نہیں کیا ہوئی ہاں اس میں ایک یہ والا فش ہے ترنی کالا اس کا نام ہے اس میں ایک ہوتا ہے میٹے ایک چیلی اس میں چیلی ہوتا ہے صرف ہمارے پاکستان انڈیا بنگلدیش والے پاکستان میں تو پنجابی اس کو کھا سکتے ہیں ہم بڑا دو بلکل ایم یہاں سے میں نے دیرا آئیس کریم سٹراب بھی کئی والا اس کے لئے مجھے بہت زیادہ پسند دیں پھر مجھے چاہیے تھا شربت یہ ویسے میں نے دیکھ لیا آئیس ٹی اب ہر چیز میں آئیس ٹی نکلایا پتہ نہیں اس کا ٹی کے طرح ضائقہ ہے بھی میں نے کیا بھی ٹرائی نہیں کیا اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے ٹرائی کیا ہے تو پلیس کامنٹ ملک دیں کس طرح کا ہوتا ہے یہ میں نے لے لیا بلیک بیری کا شربت شربت ہی ہم بولتے ہیں زبردست ڈرنک ہوتا ہے یہ تقریباً یہ ایک ایک مہینی کے لئے میرے لے چلتا ہے یہ ویسے میں نے کافی تو میرے گھر میں پڑا ہوا ہے لیکن ویسے آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ فینش لوگ کتنی زیادہ کافی پھیتے ہیں یہ دیکھیں چار یورو پہ ہیں آپ کوئی پورا پیکٹ ملتا ہے لیکن کتنی زیادہ اس میں ویرائیٹی ہے یہ دیکھیں اور یہ روزانہ اس جگہ کو برتے اور یہ خالی ہو جاتا ہے اسی طرح جتنا جتنا اس میں کم نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ آج کی دن نکلا ہے آج کی دن انہیں بیچا ہے میرا سب سے فیورٹ ممارا بھو یہ چاکلیٹے مجھے بہت زیادہ پسند میں ہمیشہ اے پوری پکٹ کو تمہیں اے کی تقریبا آدھی گھنٹا یا اے ڈنٹے میں کھا لیتا موسیقی موسیقی